سحل بن حنیف راوی حدیث کا نام کیا؟ سحل بن حنیف ان کے والد روایت کر رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج و سارو معاو کتنی پیاری حدیث ہے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو نکلے تو صحابہ بھی نبی کے ساتھ نکل گئے ہو سکتا ہے حدیث میں تذکرہ نہیں ہے علماء کا حیثہ کہنا ہے عمرے کے سفر پہ نکلے ہوں گے یا حج کے سفر پہ نکلے ہوں گے اس لئے کہ جہفہ ایک مقام ہے ذل حلیفہ وہاں سے بھی احرام باندھا جاتا ہے جہفہ سے بھی احرام باندھا جاتا ہے اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت سحل بن حنیف غسل کیے اس لئے کہ عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے غسل مسنون ہے احرام باندھنے سے پہلے غسل مسنون ہے سحل بن حنیف غسل کیے حدیث میں لفظ آرہیں اللہ نے بہت خوبصورت بنایا تھا ان کو سحل بن حنیف کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا کہتا ہے چہرہ بڑا خوبصورت والجلد ساتھ میں باڑی بھی بڑی اچھی تھی چہرہ بھی بڑا اچھا آپ دیکھیں آج بھی ہوتا ہے حج کے اندر وہ پانی نہ رہے ہیں یہاں تک کپڑے پہن کر بازو ایک آدمی جگہ نہیں ملتی وہ بھی جا کر اوپر سے پانی ڈال لیتے ہیں سحل بن حنیف پانی نہ رہے ہیں اور ان کو دیکھا آمیر بن ربیعہ نے یہ بھی نبی کے صحابی اور یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی آمیر بن ربیعہ دیکھنے کے بعد جو لفظ آمیر بن ربیعہ کی زبان سے نکلا ما رعیتو کھل یوں اس سے اچھا بدن میں نے دیکھا نہیں اللہ اکبر اس سے بہترین میں نے شکل بدن نہیں دیکھی حالی زبان سے نکلا تھا حدیث میں لفظ آتا ہے فَلُوبِتَ الصَّحَل فَلُوبِتَ الصَّحَل اچھانک نیچے دھڑام سے گرے صحل رضی اللہ عنہ دھڑام سے فوراں گرے اور حدیث میں یہ بھی لفظ میں نے اسے بھی نوٹ کیا ہے وَاللَّهِ لَا يَرْفَعُ رَعْسَهُ وَلَا يُفِقْ چہرہ بھی ہلانی پا رہے تھے ٹھنڈے ہو گئے تھے نیچے سے اوپر تک اوپر تک ٹھنڈے صحل بن حنائب اور صرف سانس چل رہی تھی نہ یہ ہاتھ کام کر رہے نہ یہ ہاتھ کام کر رہے صحابہ پریشان ہوئے اللہ کی رسول کے پاس گئے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں اس حدیث کو ذکر کیا امام احمد نے اسے ذکر کیا امام ابودعود نے اسے ذکر کیا ہے حدیث سر طریقے سے صحیح ہے اللہ کی رسول کو بلایا گیا اللہ کی نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال نبی کا کس نے دیکھا ان کو کہا عامر ابن ربیعہ نے دیکھا بلاو عامر کو عامر ابن ربیعہ کو بلایا گیا اب میں نہیں پڑھتا اب رسول اللہ نے کیا کیا میں حدیث پڑھتا ہوں فتغیدہ علیہ غصہ کیے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتغیدہ علیہ وقل اور اس کے بعد نبی نے کہا علیہ میں یقتلو احدکم خواہ چون ایک آدمی ایک آدمی کو ختل کرتا ہے کیا لوگ سے کیا لوگ سے چون ایک آدمی دوسرے بھائی کو ختل کر رہا ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اب جو نبی نے عامر بن ربیعہ سے کہا ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے ہم انشاءاللہ عمل کریں گے جیسے لئے میں نے کہا یہ حدیث میں نظر کی بھی بارے میں ہے اور ساتھ میں علاج بھی ہے اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَعِتَ مَا يُعْجِبُكَ اگر دنیا میں کوئی بھی چیز یاد رکو بھائی کوئی بھی چیز ایسی دیکھو جو تمہیں اچھی لگے اللہ اکبر کسی کا گھر اچھا لگے کسی کی گاڑی اچھی لگے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ اکبر اچھے لگے کسی کا کاروبار اچھا لگے کیا پڑھ رہے ہو بھائی سبحان اللہ نمبرات اچھے لگے کوئی بھی چیز دنیا میں اچھی لگے تو نبی نے فرمایا یہ بول دو اسے نظر نہیں لگے گی اللہ اکبر ماشاءاللہ اتنی غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ آپ یہاں سے اسے لے کے جائیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ ہے اذا رائیت مائی اوشیبک برکتا لہو برکتا لہو نبی کریم صلی اللہ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا اسے کہو بارک اللہ کیا وہ لو سکھا دو بچوں کو بچپن سے بچوں کو سکھاؤ یہ لفظ اسے چھوٹا نہ سمجھو ہو کاروبار ہو کوئی بھی چیز اچھی لگے تو ہماری زبان سے کیا لفظ لکھ لیں بارک اللہ کوئی اسے معلوم کرنے کے لیے کسی مدرسے میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کسی مدرسے میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہر اس جمعہ کا میرا ساتھی اس حدیث کو لے کر جا سکتا ہے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے پچھ سکتا ہے انشاءاللہ بارک اللہ ایک اور حدیث میں آتا ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اکثر سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے مبروک اللہ مبارک کیا بلتے ہیں اللہ مبارک اللہ تجھے برکت دے اللہ مبارک یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ نہیں میرے ہی نگاہوں میں یہ موتیاں ہیں یہ موتیاں ہیں یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے سامنے والے کو نظر لگانے سے ہم بچ سکتے ہیں اور اسے انشاءاللہ تکلیف پہنچانے سے ہم بچا سکتے ہیں